پیرانہ وائی ایک جگہ ہے پیرانہ وائی میں ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ پیرانہ وائی میں ایک عربوں کی بہت بڑی فیملیاں رہتی تھی ایک لڑکا تھا ان میں خلیل چھبیس تائیس سار کا لڑکا تھا عربی بھی بولتا تھا انگریزی بھی بولتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو میند کی تھوڑی سی تو پانچ لوگ ہمیں سے تیار ہو گئے جب ہم اس پیرانہ وائی پہ پہنچے تھے تو مسجد کم کمیونٹی سینٹر تھا پانچ شام کو بیٹھ کے لوگ انہوں نے بتایا کہ یہاں ڈانس پارٹیز بھی ادھر ہی ہو جاتی ہیں مسجد کے ساتھ جو کمیونٹر جو ہال تھا وہاں ڈانس پارٹی بھی ہو جاتی ہے تو خیر ہم پانچ لوگ وہاں سے لے کے چلے گئے تو اس مسجد میں نماز ہوتی تھی صبح کی صبح فجر کی نماز ہوتی تھی یا کبھی کبھی ایشاکی بھی ہو جاتی تھی باقی نماز کوئی نہیں تو پانچ لوگ کو ہم نے تیار کیا اپنے ساتھ لے گئے تین دن جماعت میں تو وہ جو خلیل تھا اور اس کے ساتھ چار لوگ اور سے ان پہ ہم نے میند کی ان کو تین دن میں ہم نے خوب سکھایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں یہ میند کیا ہے کس طرح لوگوں کو واپس جائے جا سکتا ہے تو تین دن کے بعد کہنے لگا کہ یہ تین دن تھوڑے ہیں اگر میں اجازت دینوں تین دن اور لگا لوں آپ کے ساتھ ہم نے کہا بسم اللہ اور لگا لو اور تین دن لگا لیے چھے دن لگا کے چھے دن لگا کے وہ تیرہ سو میل دور چلے گئے تیرہ سو میل دور یہاں تیرہ سو میل ہوتی نہیں یہاں تیرہ سو میل کے بعد ملک ختم ہو جاتا ہے تو تیرہ سو میل دور گئے وہاں تو وہاں سے اس نے واپس آ گیا اب واپس آ کے اس نے اپنے ایک دن کے بعد ہمیں اس نے فون کیا اس نے کہا جی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے جی کیا انہوں نے کہا ایک دعا آپ کو واپس آنا پڑے گا ہم نے کہا بسم تیرہ سو میل دور چلے انہوں نے کہا آپ کی میر پانی ایک دعا آپ پانی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ہم نے جماعت میں مشورہ کیا جلو واپس چلیں خیر ہم دو دن کے بعد واپس پہنچے تو عشاء کی نماز کے بعد رات کو پہنچے ہم تو پہلے جب ہم گئے تھے تو وہاں ہمیں کوئی پوچھے نہیں تھے کون ہے کیا ہے جب عشاء کے بعد ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع ہمارے استقبال کے لئے کھڑا تھا تو صبح اگلے جب نماز ہوئی تو جس نماز میں صبح کی نماز میں دو تین لوگ آتے تھے تو جب اس دن نماز ہوئی صبح کی تو اس میں تقریبا تیس کے قریب لوگ تھے فضل کی نماز میں تو مجھے اس خلیل نے کہا کہ امیر صاحب بیان کریں میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا جب میں آپ سے آیا تھا نا جب میں آپ سے ہو کے آیا چھے دن لگا کے آیا تو میں نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا تو میں نے بیان کیا ان میں جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا میں نے بیان کیا میں نے پانچ منٹ بیان کیا تو میں نے پانچ منٹ بیان کے بعد مچھپ کر گیا تو انہوں نے کہا نہیں بس اور کرو تو کہہے میں نے تین منٹ اور بیان کیا تو انہوں نے کہا اور کرو تو میں نے کہا اور تو مجھے آتا نہیں تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کہا ان کو بھلاو واپس تو اس نے کہا امیر صاحب بیان کرو تو میں نے جب بیان کیا وہاں تو آدھا گھنٹہ بیان کیا آدھا گھنٹہ وہ نے کہا نہیں اور بیان کریں ایک گھنٹہ بیان کیا ایک گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ آج آپ نے مستورات میں بیان کرنا ہے ہم نے کہا مستورات میں اس نے کہا میری سات دکانے ہیں لیڈیز شوز کی اور وہاں آپ برازی لگر جائیں تو ہر جگہ آپ کو عورتیں کام کرتی نظر آئیں گی لگتا بندے ہیں ہی نہیں یہاں پٹرول پرمپوں پر بھی عورتیں ہی عورتیں تو اس نے کہا میری جو دکان ہے دکان نہیں ہے میں صبح جاتا ہوں اپنی بیوی میری ساتھ جاتی ہے ہم صبح جا کے میں سب کو ہدایہ دیتا ہوں کہ آج یہ کرنا یہ کرنا تو آ جاتا ہوں کہ جب میں آپ سے وقت لگا کے آیا تو جب میں آیا تو آج اپنی بیوی کے ساتھ نکلا تھا تو میری بیوی مجھے نوٹ کرتی رہی تو جب چوتھی دکان پر آگیا تو میری بیوی کہہ لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیا ہوا انہوں نے کہا تمہیں عجیب تبدیلی دیکھ رہی انہوں نے کہا انہوں نے کہا تم ان سے لڑکیوں سے بات کرتے ہو دیکھتے تم زمین پہ ہو یہ کہا چکر ہے تم اسے دیکھے بغیر بات کر رہے ہو تو کہتا میں نے ان سے کہا کہ وہ جو جماعت آئی تھی وہ مجھے ایک بات سکھا گئی انہوں نے کہا وہی سکھا گئی کہ اللہ کی نبی نے فرمایا ہے جو کسی غیر مہرم عورت کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیں تو اس نے کہا میں نے ان سے سیکھ لیا ہے کہ اس سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایسا میں نے چیز دیکھتا ہوں تو کہتا ہے میری وائف رونے لگی اس نے کہا خدا کے بندے اس بات سے تم پریشان ہے کہ یہاں تو ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے تم بھی دیکھتے تھے پانچ چھے دن میں تمہاری اندر یہ تبدیلی آگئی ان کو بلاو خدا کے لیے اب جب انہوں نے بلایا تو وہاں ان کے گھر میں ہم نے ایسے چادر لگا لیے بیس میں سورے رشتہ دار عورتیں پچاس ساٹھ عورتیں گھر میں جمع کہ یہ بات سنیں اب وہاں پہ لباس بہت مختصر ہے عورتوں کا ان کو پتہ نہیں بھی شاہ رہے ہو یہاں سے بھی مختصر ہے لباس ان کا تو جب ہم نے جا کے بات کی اب تھی وہ سارے مسلمانوں کی بچی ہیں عربوں کی بچی ہیں لیکن اسلام چھوڑ گئے جب ہم انہوں سے بات کی ہم نے کہا دیکھو تم پتہ تم کون ہو تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا تم پتہ کہ فاطمہ کون تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات تھی جن کا ننگا سر سورج نے بھی نہیں دیکھا تم لوگوں نے یہ کیا کیا یہ سب ہی ننگے کر دی تو ان عورتوں کے رونے کی آواز بھارت انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا انہوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ہمیں قسم میں اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے آج سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہا اب آپ لوگ جانا نا ہمیں پورا دین سکھا کے جانا تو ہم نے ان سے کہا مرد ویزہ ختم ہو گیا ہمارے تو باپسی ہے انہوں نے کہا خدا کے لیے پہلی دفعہ تو کوئی آیا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں اگر آپ چلے گئے تو فہمیں کون سکھائے گا ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم مستورات کی جماعت لے کے یہاں آئیں گے اس وعدے پہ ہمیں جانے سے جانے اب ہماری جماعتیں وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں پہ جہاں جہاں ہم کام کر کے جن مسجدوں کے اندر کتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھے کتے ان مسجدوں کے اندر اللہ کے فضل سے پانچ وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں موسیقی